ہیلو ویورز چلیے آج ہم کنگ چارلز کے بارے میں کچھ بہترین باتیں جانتے ہیں کچھ ایسے فیکٹس جسے آپ واقع نہیں ہوگے تو کنگ چارلز صرف نو برس کے تھے جب ان کی ماں کوئن الیزیبیت نے انہیں پرنس آف ویلز بنایا یہ ٹائٹل صرف اگلے بننے والے پرنس کو ہی دیا جاتا ہے اور وہ ٹوئنٹی ایس سنچری میں پیدا ہونے والے پہلے پرنس تھے جو کہ چودہ نویمبر نائنٹین فورٹی ایٹ کو بکھنگم بالیس لندن میں پیدا ہوئے وہ آٹھ سپٹیمبر دوہزار باویس کو اپنے ماں کے گزرنے کے بعد منارک بنے اور وہ پہلے ایسے منارک ہیں جنہوں نے اتنی بڑی عمر میں یعنی کی سیونٹی تری برس میں منارک کا کراؤن پہنا ہے پرنس شارل شہدہ مختلف ممالک کے ریننگ منارک ہے یعنی کی ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے جس میں آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، کینیڈا اور جمائکہ بھی شامل ہے اور منارک رہنے کی وجہ سے وہ ایک ایسے واہ شخص ہے جو بینا پاسپورٹ کے کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں اور بینا لائسنس کے کہیں بھی ڈرائف کر سکتے ہیں وہ ایک کوالیفائیڈ جیٹ پائلٹ اور ہیلیکوپٹر پائلٹ ہے اور ایک بہت ہی اچھے ڈائیور بھی ہے پرنس شارلز ایک بہترین پینٹر، آتھر اور ایک میوزک لور بھی ہے پرنس شارلز انوارمنٹ کو لے کر بہت ہی پوزیسیف ہے اور اسی وجہ سے وہ ہر سال وان فورٹی میلین پونٹس کا فن ریس کرتے ہیں پرنس شارلز پولیوشن کا بہت ہی خاص خیال رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ الیکٹرک کار ڈرائف کرتے ہیں اور چھاڑ اور پودے لگانا پسند کرتے ہیں وہ ایک ٹرین سنگر بھی ہے جو کہ گتار، پیانو اور سیلے کو بہترین بجانا جانتے ہیں اور صرف سترہ سال کی برستے ہی انہوں نے گانے لگنا بھی شروع کر دیا تھا اور وہ ویلش لانگویج بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں پرنس شارلز پرنسز ڈائنا سے پہلی بار تب ملے جب وہ پرنسز ڈائنا کی بڑی بہنسارہ کو ڈیٹ کر رہے تھے اس وقت پرنس شارلز ٹائنٹی نائن ایئرز کے تھے اور ڈائنا سپنسر صرف سکسٹین ایئرز کی تھی انہیں دو بیٹے ہوئے پرنس ویلیم اور پرنس ہاری اور ان کے بعد پرنس ویلیم کینگ بنیں گے اسی لئے پرنس ویلیم کو پرنس آف ویلز بھی کہا جاتا ہے اگبار کی بات ہے کہ پرنس شارلز نے بی بی سی سکوٹ لینڈ میں ویدر فورکاسٹنگ بھی کی